اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کا یہ بہت بڑا ایشو ہے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں میں کیوں کسی کے آگے جھکوں میں کیوں کسی کا احترام کروں دنیا میں بار بار ایسا ہوتا ہے ایک شخص کا معاملہ دوسرے شخص سے پیش آتا ہے اب اگر کوئی طاقتور دکھائی دے تو آپ اس کا لحاظ کر لیں اور جب کوئی کمزور دکھائی دے نظر انداز کر دیں اس کا حق ادا نہ کریں یہ ابلیس کا طریقہ کار ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک کے معاملے میں ہمیں اصولوں کا پابند ہونا چاہیے ہمیں اعلیٰ اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے خط دوسرا فریق کمزور ہو یا طاقتور لیکن ایسا اکثر ہو نہیں پاتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو کہ انسان اصولوں کی پابندی کرے انسان اپنے اور دوسرے انسان کے معاملے کو محض کسی انسان کا معاملہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کا معاملہ سمجھے ایسا تبھی ممکن ہے جب انسان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو ایسا تبھی ممکن ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہو ایسا تبھی ممکن ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کی آگے سر جھوکانہ سیکھ چکا ہو ایسا تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہو پھر وہ انتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے عام طرح پر تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں حق کے آگے جھکے تو کسی انسان کے آگے جھکیں گے یہ احساس رکاوٹ بنتا ہے لیکن ہر شخص کو جان لینا چاہیے کہ جب بھی کوئی جھکتا ہے تو انسان کے آگے نہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے کیونکہ وہ اصول کی خاطر حق کی خاطر جھکا تھا کسی انسان کی خاطر نہیں تو جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا سیکھ لیتے ہیں وہی جنتوں میں سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی یادوں میں جائیں اللہ رب العزت سے دعائیں کر کے جائیں اس کو اپنے معاملات ہینڈوبر کر کے جائیں اس کے ساتھ مخلص رہ کے جائیں وہی اصل ذات ہے باقی تو سب فانہ ہونے والے اسی کے لیے جائیں اور اسی کے لیے جان دیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے آمین سمم آمین